دوسری شفٹ میں پڑھانے والے اساتذہ اور نون ٹیچنگ سٹاف تنخواہوں سے محروم ایک سال سے زائد کا ادسہ گزر گیا مگر تنخواہ ہی نہ مل سکی پیسے نہ ملنے پر اساتذہ نے پڑھانے سے انکار کر دیا بات کر لیتے ہیں آتف پرویس ہمارے ساتھ موجود ہیں آتف کیا وجہ سامنے آئی ہے کیوں تنخواہ نہیں دی جاری ان کو جو وجہ تو یہی ہے کہ میکمہ سکول ایڈوکیشن کے پاس فنڈ نہیں ہے تو اس لیے دوسری شفٹوں میں پڑھانے والے اساتذہ نون ٹیچنگ سٹاف ان کو تنخواہیں نہیں مل رہی ایک سال قبل جو ہے میکمہ سکول ایڈوکیشن نے بچوں کی تعداد میں اضافے کو دیتے ہوئے جو سرکاری سکولوں میں دوسری شفٹ لگانے کا جو فیصلہ کیا تھا اس کے بعد جو ہے سینکرو سکولوں میں جو ہے دوسری شفٹ لگ رہی اور وہاں پر لاکھوں بچے جو ہے تعلیم ہاں حاصل کر رہے ہیں لیکن ایک سال گزرنے کے باوجود یہاں پر پڑھانے والے اساتذہ کو تنخواہیں نہیں دی گئی اور ناہی نون ٹیچنگ سٹاف کو جو ہے پیسے ملے تو اب ان کا کہنا ہے کہ جب ان کو پیسے نہیں ملیں گے تو وہ ٹیچنگ نہیں کر سکتے لیکن اس حوالے سے میکمہ سکول ایڈوکیشن کے پاس فنڈ نہیں ہے اور وہ کہتے ہیں جب تک فنڈ میں ہوگی تو ان کو تنخواہیں نہیں لے سکتے سکول انتظامیہ کے ایک اور بہیسی سامنے آگے ایک سال سے زائد کا عرصہ گزر گیا مرگر تنخواہیں نہ مل سکی شکریہ آتیف پرویز آپ کا